اگر مجھے وہ بھی یاد آ رہا ہے میر انیس علیہ الرحمنہ کی زمین میں میر صاحب کا مشہور سلام ہے صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو ہم آسمان سے لائیں ہیں زمینوں کو جس پر وہ جوش کا مشہور گویا موتہ رزانہ شعر بھی ہے کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو مگر اس کا جواب بھی کسی انیس پرست نے اچھا دیا ہے اور جواب یہ ہے کہ صدا اوروج کی دھن ہے بلند بینوں کو ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو صدا اوروج کی دھن ہے بلند بینوں کو ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو بس اگر یہ ذہن آپ کا یہ تین اشعار قبول کر چکا تو اب یہ چوتھا جو حضرات محمد و آل حمد آل حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مزارش کرنے کی کوشش کی ہے کہ زمین پر بھیج کے حقنے فلک نشینوں کو زمین پر بھیج کے حقنے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو آپ ان کی معراج میں شبہ کرتے ہیں اللہ نے ان کو یہاں بھیجا تاکہ آپ کو معراج کی راہ دکھائیں آپ کو بتائیں کہ بلندیوں کی راہیں کیا ہیں اسی لئے علی علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھ سے پوچھ لو پوچھ لو آسمانوں کے راستے آسمانوں کے راستے یعنی معراج کی راہیں پوچھ لو اور آپ انہی کی معراج میں شبہ کرتے ہیں اور پھر مظالم کا سلسلہ اللہ علیہ وسلم اسی لئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے فرماتے ہیں کسی نبی کو اللہ کی راہ میں اتنی عذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں کتب سحاہ میں یہ فقرہ موجود ہیں کسی نبی کو اللہ کی راہ میں اتنی عذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں کیا کیا عذیتیں مصطفیٰ کو نہیں پہنچی کتنی عذیتوں کتنے مصائب کا تذکرہ کیا ہے تذکرہ ممکن نہیں ہے خود حضور کی جو ناقدری ہوئی حضور کے فضائل کا انکار کیا گیا پھر حضور کو جو جسمانی عذیتیں دی گئیں اور پھر حضور کے اہلِ بیت پر تو قیامتیں جوڑ دیں حضور کی آنکھوں کے بند ہوتے ہی جس دروازے پہ حضور آکے کہتے تھے السلام علیکم یا آخل البیت مسلسل جس دروازے پر حضور آکے کہتے تھے السلام علیکم یا آخل البیت اسی دروازے میں آگ لگا دی گئی سلام علیکم یا آخل